اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزن نظرین السامین میں مہین مندباسی آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پروپٹی بینک اسلامباد ناظرین میں اس وقت نیو سٹی پرائڈائز کی سائٹ کے اوپر موجود ہوں تو آج میرا وزٹ ہے نیو سٹی پرائڈائز کا خاص طور پر ان لوگوں کو لیے جنہوں نے یہاں پر انویسمنٹ کی ہوئی تھی وہ چاہتے تھے کہ سائٹ پر جائیں ہمیں دکھائیں کہ سائٹ کے اوپر کتنا کام ہو چکا ہے تو آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نیو سٹی پرائڈائز کی جو سائٹ ہے وہ بھی دکھاؤں اور ساتھ ساتھ اس کی جو لوکیشن ہے بہت ساری ویڈیوز کے اندر ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی لوکیشن بڑی زبردست قسم کی ہے اگر آپ کو یہاں دیکھ سکیں تو ساتھ میں اس کا جیٹی روڈ لگتا ہے بلکل جیٹی روڈ کی اوپر ہی اس کا گیڈ ہے اور اگر آپ اسلامباد کی طرف سے آتے ہیں تو موٹروے اترتے ہی بران انٹرچینج کو جو ہی آپ چھوڑتے ہیں تو ساتھ اترتے ہی نیو سٹی پرائڈائز کی سائٹ آ جاتی ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کر کے آج اندر آپ کو لے کے جاتا ہوں اور وہاں پر آپ کو اس کی طریقی اب تک ہونے والی ڈیولپمنٹ ہے وہ دکھاتا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ جب بھی کسی سوسائٹی کی ہم ویڈیو بناتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوتا ہے تو آپ کو اس کو ڈیولپمنٹ کے بارے میں اس کی لیٹس جو بھی انفرمیشن آتی ہے وہ آپ کے ذریعے باس آنی پہنچ سکتی ہے تو میرے ساتھ رہیے میں اندر جب کے آپ کو اس کی ڈیولپمنٹ دکھاتا ہوں جی ناظرین اس وقت ہم نیو سٹی پرائڈائز کی سائٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم نے گیٹ سے اپنی انٹری لی ہے اور ہم جا رہے ہیں سائٹ کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے روڈ کتنے کھلے کھلے بنائے ہیں نیو سٹی پرائڈائز نے جیسے کہ انہوں نے نیو سٹی فیز ٹو کو بڑے خوبصورت طریقے سے بنایا ہے اور اس کی خوبصورتی کا مو بول تثبوت آپ واکنٹ کی لوکیشن کے اوپر نیو سٹی فیز ٹو کو دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کمرشل ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے ایک سوسائٹی کو رنگ کرنے کے لیے سوسائٹی کو آباد کرنے کے لیے کمرشل کا ہونا بہت ضروری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کمرشل بنائے جا چکے ہیں اور فنشنگ کی مرائل کی طرف جا چکے ہیں اور یہ آگے بھی کمرشل کے اوپر کام لگا ہوا ہے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ایک سوسائٹی کو آباد کرنے کے لیے یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر شابز کا ہونا وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹی کا ہونا بینک کا ہونا تو یہ ساری چیزیں نیو سیٹی پارڈائز کی سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے کم عرصے کے اندر انہوں نے یہ چیزوں کو کورپ کیا ہے اور میں انشاءاللہ مزید آگے چلتا ہوں آپ کو اس کی ڈیویلپمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں سب سے بڑا جو ایک سوسائٹی کو ڈیویلپمنٹ کے لیے چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لینڈ تو الحمدللہ نیو سیٹی پارڈائز کے پاس بہت زیادہ وسی لینڈ ان کے پاس موجود ہیں اور لینڈ کے بعد جو سوسائٹی نے کرنا ہوتا ہے وہ ہے سوسائٹی کی ڈیویلپمنٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے کم عرصے کے اندر انہوں نے یہاں پر اس سوسائٹی کی لینڈ کو بھی پرچیز کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی ڈیویلپمنٹ کے اوپر بھی اسی تیزی کے ساتھ کام کیا ہے چاہے اس کا گرین ایریا ہو یا گرینڈری کے اوپر جو کام ہوتا ہے سوسائٹی کی خوبصورتی کے لیے اس کو دیکھا جائے یا روڈز کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سارا کام آپ کو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اور بڑے کم عرصے کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے اور زبردست قسم کے سوسائٹی ہیں لوکیشن کے اتوار سے اگر دیکھا جائے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو لوگ پنڈیس لمباد کی طرف سے آتے ہیں اگر موٹر وے کی طرف سے آتے ہیں تو بران انٹرچینج اترتے ہی لیفٹ سائٹ کے اوپر اس کا گیٹ ہے اور اگر آپ جی ٹی روڈ کی طرف سے آتے ہیں تو بلکل جی ٹی روڈ کے اوپر بھی یہ آپ کو ملتی ہے نیو سیٹی پارڈائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ یہاں پر لینڈ کو ہموار کیا گیا ہے ساتھ میں جو گلیوں کی کٹنگ ہے وہ بھی کی گئی ہے کیونکہ آنے والے مائی کے اندر انہوں نے شاید اپنی جو نا فسٹ بلٹنگ رکھی ہے تو اس کے حوالے سے اب یہاں پر پروپر جو نا جو نا لینڈ کو سیدھا بھی کیا گیا ہے درمیان میں روڈ بنائے گئے ہیں اور جو پلاتوں کی کٹنگ ہوگی وہ بھی اسی حساب سے پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بقائدہ گلیاں کٹی جا چکی ہیں اور اس کے اندر انقریب جو نا یہاں پر آپ کو جب بلٹنگ ہوگی تو جن جن خوش نصیب لوگوں کی پلات ہوں گے وہاں پر آپ کو بورٹ بھی عویزہ نظر آئیں گے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ سوسائٹی کی ایک ضرورت ہوتی ہے مسجد کا ہونا تو یہاں پر انہوں نے مسجد بھی الحمدللہ سٹارٹ کر دی ہے اور مسجد کے اوپر بھی بڑی تیزی کے ساتھ کام لگا ہوا ہے ڈیویلپمنٹ جیسے جتنی بھی اگر نیو سیٹی پر اڈائز کی ڈیویلپمنٹ کے تعریف کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہے کیونکہ بڑے کم عرصے کے اندر انہوں نے اس ڈیویلپمنٹ کو مکمل کیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورٹ بھی لگ چکے ہیں سٹریٹ لائٹ سٹریٹ بورٹ لائٹیں بھی یہاں پر لگ چکی ہیں اور بہت دور دور تک انہوں نے جو زمین کا لیول ہے اس کو زمین کو لیول کر دیا ہے اگر آپ اس سے پہلے ہماری ویڈیو آپ نے دیکھی ہیں پر کام ہو چکا ہے مزید آپ آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں جہاں پر کچھ سوسائٹی ویلاز بغیرہ بنا رہی ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ میں سوسائٹی کے اندر سے ایک پانی کی زبردست قسم کا ریوز گزرتی ہے نیر گزرتی ہے اس نیر کو انہوں نے خراب نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر سے انہوں نے ایک بریج بنایا ہے کیونکہ ان کی لینڈ بہت زیادہ ہے موٹروے کی ساتھ جا کے ٹچ کرتی ہے انہوں نے اس ریور کو بڑا زبردست قسم سے یہاں پر اس کی جو سائٹے ہیں وہاں پر بختہ کر رہے ہیں کیونکہ بہت ساری سوسائٹیز جب وارٹر فرنٹ کا نام لیتی ہیں تو ان کے پاس پانی نہیں ہوتا وہ پانی کو جونا ادھر ادھر سے وہ جیلوں کو اگٹھا کر کے جونا وہ سارے سلسلہ کرتے ہیں لیکن نیو سیٹی پرڈائز کے پاس قدرتی ایک پانی کی نیر یہاں پر موجود ہے جس کے اوپر یہ اس کو بڑا زبردست قسم کے یعنی اس کا بند بنا رہے ہیں بڑا اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں تاکہ اس کی خوبصورتی کے اندر مزید اضافہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی گر بن رہے ہیں اور روڈز بھی کافی زیادہ مکمل کرنے کے لیے جو اس کے مٹیریلے ایسے لیب جو بنائی یہ ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں اور سامنے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ کی موٹروے گزر رہی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ بلکل موٹروے کے ساتھ ساتھ یہ پروجیکٹ آپ کو مل رہا ہے اور انتائی مناسب قیمت کے اندر مل رہا ہے ساڑھے اٹھارہ لاکھ روپے کا پانچ مرلک اپلوڈ تھا تو آپ لوگوں نے یہاں پر اگر اپنی بوکنگ کروائی ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کروائی تو اس پروجیکٹ کو زیانہ کریں اس پروجیکٹ کے اندر اپنی بوکنگ کو یقینی بنائیں کیونکہ یہاں ان کے پاس لینڈ بھی موجود ہے اور ایسی لوگ بھی ہیں جو اس سوسائٹی کو بنانے والے ہیں جنہوں نے آر ریڈی ایک بہت بڑا پروجیکٹ نیو سٹی فیز ٹو کے حوالے سے ڈیلیور کیا ہے اور لوگوں کی امید کو انہوں نے جو نہ ان کے امید کے اوپر پورا اترے ہیں تو ناظرین آج ہمارا یہ وزٹ تھا سائٹ کے حوالے سے کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے ہم سائٹ کے اوپر نہیں آئے تھے تو ہم نے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جن لوگوں نے بھی چاہے ہمارے تھرو انویسمنٹ کی یا نیو سٹی پرائڈائز کے اندر یا کسی اور چینل کے ذریعے انہوں نے انویسمنٹ کی ہے تو ان کو یہ دیکھنے آسانی ہو جائے گی اگر ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم بھی جب بھی کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو ہماری زیادہ در کوشش یہی ہوتی ہے ہم سائٹ کے اوپر جا کر بنائیں تاکہ ایک تو ہم خود سوسائٹی کو دیکھ سکیں کہ اس کی اوپر کتنا کام ہو چکا ہے یا کتنا کام ہو رہا ہے اور دوسرا وہ لوگ جو برون ملک کے اندر بیٹھ ہیں اور سیس پاکستانی جو ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے وہاں سے مختلف چینل کو یوز کرتے ہوئے اپنی انویسمنٹ کی ہے تو ان کے لئے بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو دیکھ سکیں جس کے اندر ان کی انویسمنٹ ہوئی ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا خوبصورت قسم کا یہاں پر پانی کا ایک سلسلہ ہے اور اس پانی کو انہوں نے زائع نہیں کیا بلکہ یہاں پر انہوں نے خوبصورت طریقے سے اس کو بنا رہے ہیں میں نیچے اتر کے انشاءاللہ آپ کو دیکھاتا ہوں یہ اس کے اوپر بھی کتنا زبردست دیواروں کے اوپر کتنا زبردست قسم کا کام ہے اور یہ سوسائٹی کے خوبصورتی کے اندر اضافہ کرے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست قسم کا اس دیوار کو بنایا جا رہا ہے اور یہ جب مکمل ہو جائے گی تو یہ کتنی خوبصورت لگے گی درمیان میں آپ کو یہ بہت زبردست قسم کی نیر گزرتی انہیں ضراریہ ساف پانی کی اور اس کے دوسری سائٹ کی اوپر بھی بڑی زبردست قسم کی ان کی مشینری لگی ہے بہت تیز کام ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درخت بڑے خوبصورت قسم کے لگائے ہیں دوسری طرف بھی مشینری برپور طریقے سے کام کر رہی ہے تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے آپ کو نیو سیٹی پرائیڈائز کی اب تک ہونے والی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں تاکہ آپ لوگ یہاں پر انویسمنٹ کرنے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھ سکیں یا جنہوں نے کی ہے وہ یہ دیکھ سکے کہ ہم نے جو انویسمنٹ کی ہماری انویسمنٹ کے اوپر کتنا قام ہو چکا ہے تو ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اگر آپ کو نیو سیٹی پرائیڈائز کے اندر اگر آپ نے انویسمنٹ کی ہے یا آپ انسٹالمنٹ جمع کروانا چاہتے ہیں یا اگر آپ نے پلارٹ پرچیز کیا ہوا ہے اس کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے یا انفرمیشن لینے کیلئے میرا دیاگر نمبر آپ کی سکرینڈ کے اوپر موجود ہے یا اگر نیو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کے اوپر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ورس اپ آپ کی سکرینڈ کے اوپر شور آو گا انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اور دعاوں میں یاد رکھی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ